موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سوڈنٹس اینڈ ویورز میں ہوں محمد رزوان رشید اور میں اپنے چینل راضی ہے جو کہ شرین سائیڈرز میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اپنے چینل کے سیگمنٹ سبجیکٹ ٹیٹوریل میں میں جو سبجیکٹ ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ سبجیکٹ کا نام ہے پرینسپلز آف اکاؤنٹنگ تو پرینسپلز آف اکاؤنٹنگ میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک بنیادی ٹاپک ڈسکس کیا تھا اور وہ تھا رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈیشنل اپروچ تو ٹریڈیشنل اپروچ کے رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی آج ہم پریکٹس کریں گے آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے وہ پریکٹس سیشن میں ہوگا تو آپ سب سٹوڈنٹ اور ویور سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا پچھلا لیکچر نہیں دیکھا تو اس لیکچر کے بعد اس ویڈیو کے بعد یا پھر اس سے پہلے آپ میرے پچھلے لیکچر کو ضرور دیکھیں لیکچر نمبر فور کو اس میں رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں نے ٹریڈیشنل اپروچ کے مطابق ایکسپلین کیے ہیں ان کو یاد کریں اور اس کے بعد آج کے میرے اس لیکچر کو دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ان رولز کو اپلائی کیس طرح کیا جاتا ہے اور انٹریز کیس طرح بنائی جاتی ہے how to make the journal entry تو آئیے سٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں کہ جنرل انٹریز کیس طرح بنتی ہیں ٹریڈیشنل اپروچ کے مطابق رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کو فالو کرتے ہوئے تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کلاس جی تو سٹوڈنٹس اینڈ ویورز رولز کی اپلیکیشن دیکھنے سے پہلے پیچھلے لیکچر کا تھوڑا سا ریویو آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ اگر یاد نہیں ہے تو آپ ان کو یاد کر لیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹریڈیشنل اپروچ کے مطابق ہم تین اکاؤنٹس بناتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے پرسنل اکاؤنٹ دوسرے نمبر پہ ریل اکاؤنٹ اور تیسے نمبر پہ نومیل اکاؤنٹ پرسنل اکاؤنٹ جس طرح نام سے ظاہر ہے اس میں شخص اور ادارے ہوتے ہیں ہم اکاؤنٹ ہیں اور ہم کاروبار میں بیٹھے اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو ہم اگر اکاؤنٹ ہیں تو کاروبار میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ اشخاص کے ساتھ یا پھر کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر کوئی بھی ٹرانزیکشن یا کوئی لیندین ہوتا ہے اس کو ہم پرسنل اکاؤنٹ میں لکھیں گے دوسرے نمبر پہ ریل اکاؤنٹ تھا تمام چیزوں کا حساب کتاب ایسٹس کا حساب کتاب جو کاروبار کے ملکیت چیزیں ہوتی ہیں ان سب کا حساب کتاب ہم ریل اکاؤنٹ میں درج کرتے ہیں ان سب کا لیندین ہم ریل اکاؤنٹ میں درج کرتے ہیں جس طرح فرنیچر ہے مشینری ہے بیلڈنگ ہے کیش ہے اسیسریز ہیں یہ سب چیزیں ہیں تو چیزوں کا لیندین ہم ریل اکاؤنٹ میں درج کرتے ہیں بندوں کا لیندین پرسنل اکاؤنٹ میں درج ہوتا ہے اسی طرح کاروبار میں ہونے والے تمام تر ایکسپینسز یعنی کہ اخراجات اور کاروبار میں ہونے والے تمام تر نقصان یعنی کہ لاؤس ہم ان کا حساب کتاب نومینل اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں کاروبار میں ہونے والا منافع یعنی کہ پروفٹ اور کاروبار میں ہونے والی آمدنی یعنی کہ انکم یا ریونیو ان کو ہم نومینل اکاؤنٹ میں لکھتے ہیں تو یہ تین بیسک اکاؤنٹس ہیں جن کے یہ رولز آف ڈیبٹ اور کریڈٹ میں نے لکھیں پرسنل اکاؤنٹ میں شخص یا ادارے ہیں ہم اکاؤنٹن ہیں اور ہم کاروبار میں بیٹھیں شخص یا ادارے اگر ہم سے کچھ بھی لے رہے ہیں مطلب وہ ریسیور ہے ہمارے لیے تو ہم ان کو پہلے لکھیں گے ہم ان کو ڈیبٹ کریں گے لیکن اگر وہ ہم کو کچھ بھی دے رہے ہیں تو ہم ان کو کریڈٹ کریں گے ریل اکاؤنٹ میں چیزیں ہوتی ہیں اور چیزوں کا یہ رول ہوتا ہے کہ جو چیز کاروبار میں آ رہی ہو which comes into the business جو چیز کاروبار میں آ رہی ہو ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے which goes out from the business اور جو کاروبار سے جا رہی ہو ہم اس کو کریڈٹ کریں گے یعنی کے بعد میں لکھیں گے اسی طرح نومینل اکاؤنٹ کے مطابق تمام تر expenses اور loss یعنی کے expenses اخراجات اور loss نقصان ہمیشہ پہلے لکھے جاتے ہیں ہم ان کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور profit اور income ہمیشہ کریڈٹ ہوتی ہے بعد میں لکھے جاتے ہیں اب ان تینوں اکاؤنٹس کو ان تینوں rules of ڈیبٹ اور کریڈٹ کو ہم نے apply کرنا ہے اور general entries بنانی ہے تو general entries بنانے کے لیے آپ میرے بتائے ہوئے اس method کو follow کریں گے آپ ابھی امتداء میں نئی نئی accounting کر رہے ہیں لہٰذا میری بتائی ہوئی ان باتوں کو follow کریں گے تو general entries بنانی آ جائیں گی آپ جب بھی general entry کو transaction کو book سے پڑھیں تو آپ اس transaction کو ان تین steps سے گزاریں step number one ہے آپ اس کو پڑھ کے اس transaction میں account کی پہچان کریں تو پہلے نمبر پر ہم کیا کریں گے account کی پہچان کہ اس transaction میں personal account ہے real account ہے یا nominal account ہے جب پہچان ہو جائے گی تو پھر ہم اس account کا rule یاد کریں گے rule کو یاد کریں اور step number 3 جو ہے اس میں entry کی translation ہے یعنی کہ اس transaction کا ترجمہ کریں گے وہ ترجمہ کریں تو یہ تین steps ہیں جن سے گزر کے journal entry ہو جاتی ہے تو اب ہم practice کے لیے کیونکہ آج کی ہماری class یہ practice session ہے اس میں ایک journal entries لکھوں گا اور اس میں ان تین steps کو apply کر کے rules کے مطابق ہم journal entry کریں گے سب سے پہلے transaction میں لکھتا ہوں number 1 پہ کہ ساکب سٹارٹرڈ بیزنس وید کیش روپیز 2 لاکھ کہ ساکب نے 2 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا ہے میں یہ جو problem کرنے والا ہوں یہ intermediate icon part first کی principles of accounting کی ایک problem ہے آپ کی book میں ہے آپ کو screen پر دکھائی بھی دے رہی ہوگی اس problem کو میں حل کروں گا اس میں 8 journal entries ہیں اور اس میں یہ پہلی entry میں نے لکھ دی ہے کہ ساکب started the business with cash اب اس کی journal entry بنانی ہم نے تو سب سے پہلا step کیا جی account کی پہچان کرنی ہے اس میں دو account ہیں ایک ساکب اور دوسرے number پر cash اب ساکب جو ہے یہ بندے کا نام ہے تو یہ ہو گیا personal account مطلب account کی پہچان ہو گئی cash ایک چیز ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس real account تو آپ نے پہلا step clear کر لیا اب step number 2 پہ آئیں step number 2 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ rule کو یاد کریں تو میرے بھائی personal account کا کیا rule ہے اور real account کا کیا rule ہے میں نے آپ کو بتایا rule of debit and credit میں کہ personal account میں جو ہم سے لے وہ debit ہوتا ہے لیکن جو ہم کو دے وہ credit ہوتا ہے تو ساکب ہمیں دو لاکھ روپے دے کے گیا کاروبار شروع کرنے کے لیے کیونکہ ہم تو accountant ہیں اور ساری accounting کہاں بیٹھ کر ہوتی ہے کاروبار میں بیٹھ کے ہم accountant ہیں کاروبار میں بیٹھے ہیں ساکب آیا ہمیں دو لاکھ روپے دے کے چلا گیا تو دو لاکھ روپے ہم کو کس نے دیئے ساکب نے ساکب ہمیں دینے والا ہے تو دینے والا یہ ہم نے لکھا ہوا ہے جو ہم کو دے personal account کے مطابق giver ہمیشہ credit ہوتا ہے cash real account چیز ہے کاروبار میں بیٹھ کے سوچیں تو cash کاروبار میں آ رہا ہے اور real کا یہ rule ہے کہ جو چیز آ رہی ہو debit ہوتی ہے لہٰذا آپ entry کریں گے میرے بھائی کہ cash account debit 2 لاکھ روپے سے اور جسے credit کرنے اس کے ساتھ two لکھا جاتا ہے تو ساکب capital account credit اگر ساکب کا نام نہ دیا ہوتا تو میں صرف capital لکھتا capital بھی personal account ہوتا giver ہوتا اور giver ہمیشہ credit ہوتا ہے تو یہ transaction ہو گئی لیکن transaction کرنے کے بعد آپ practice کریں اور آپ اس transaction دیکھیں logic کیا ہے cash کیوں debit ہوا ہے اس step پہ آ جائیں جی account کی پہچان کریں اپنے دماغ میں کہ cash are real account اور کاروبار میں آ رہا ہے اس لیے debit ہے ساکب کیوں credit ہوا کیونکہ ساکب ہے personal account اور یہ ہمیں دو لاکھ روپے دے رہا ہے جو ہم کو دے وہ credit ہوتا ہے تو یہ پہلی transaction میں نے آپ کو کر دی اب چلتے ہیں transaction transaction ہے وہ purchase goods for cash rupees one lakh یعنی کہ ایک لاکھ روپے کی آپ نے چیزیں خرید لی ہیں تو اس transaction کو بک سے پڑا اب اس کی جنرل انٹری بنانی ہے تو اسی طرح تین step فاللو کریں جو میں نے آپ کو بتائیں سب سے پہلے کریں count کی پہچان اس میں purchase ہے میرے بھائی اور اس کیونکہ یہ expense ہے خرچہ ہو رہا ہے cash آپ کا account ہے real کیونکہ چیزیں ہیں پہچان ہوگی step number 2 پہ رول کو ذہن میں لے کے آئیں تو nominal account کا rule یہ ہوتا ہے کہ expense اور loss ہمیشہ debit ہوتے ہیں تو میرے بھائی آپ کے expense ہو رہے ہیں لہٰذا purchase account account کو آپ debit کریں گے 1 lakh روپے سے cash real account ہے کاروبار سے cash جا رہا ہے تو cash کو آپ credit کریں گے 1 لاک روپے سے تو میرے بھائی یہ تیسرا step لگائیں گے نا جب آپ جب entry کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کیا رہا رہا ہے purchase جو ہے وہ آپ کا expense ہے اور cash کاروبار سے جا رہا ہے آپ نے چیزیں تب خریدی تھیں جب آپ نے پیسے دیئے تھے تو cash جا رہا رہا ہے credit ہو گیا purchase کیوں debit ہے logic بتائیں purchase اس لیے debit ہے ان تین step پہ آجائیں جب بھی آپ نے entry کی logic سوچ نہیں ہے debit کیوں ہے credit کیوں ہے میرے تین steps کو فالو کر لیں آپ کو logic clear ہو جائے گی پرچیز کیوں debit ہے جناب کاؤنٹ کی پہلے پرچیز expense ہے nominal account ہے اور اس کا sold goods to عمران and company روپیز 20,000 ترجمہ کریں تو پہتا چلے گا کہ آپ نے عمران and company کو 20,000 پہ کی چیزیں بیچ دی ہیں اس میں بھی وہی 3 step سب سے پہلے آپ اکاؤنٹ کی پہچان کریں اس میں sale ہے تو sale میرے بھائی nominal account ہے کیونکہ یہ ہماری income ہے اور income nominal account میں ہوتا ہے اور اس میں امران and company بندے کا نام ہو یا ادارے کا نام ہو تو امران and company ایک ادارہ ہے ایک institute ہے تو یہ کس میں آتا ہے جناب personal account میں تو آپ نے count کی پہچان کر لی اب step number two پہ آئیں rule کو ذہن میں لائیں درور یہ کہتا ہے ہمیں کہ nominal account میں expense loss debit ہوتے ہیں لیکن profit اور income credit ہوتی ہے sale ہماری income ہے اس لئے credit ہو جائے گی ہم چیزیں بیچ رہے ہیں تو ہم سے چیزیں لے کون رہے ہیں عمران and company receiver ہے personal account ہے جو ہم سے لے وہ debit تو جناب entry بن جائے گی عمران and company account debit to sale account credit تو یہ آپ کی transaction ہو گئی اب اس کی logic کلیر کر لیں ذرا عمران and company debit کیوں ہے جب ہم چیزیں بیچیں گے تو ہم سے لے رہے تو جو ہم سے لے وہ ہمیشہ debit receiver ہے sale credit کیوں ہے sale nominal account ہے اور income ہے nominal account کے مطابق income اور profit ہمیشہ credit ہوتے ہیں تو میرے بھائی sale ہماری income ہے اس لیے credit تو یہ آپ کی تیسری entry تھی اب چلتے entry number 4 پہ entry number 4 ہے board furniture for cash ہی ہے کریڈٹ سمپل انٹری ہے کہ فرنیچر آپ خرید رہے ہیں فرنیچر کاروبار میں آ رہا ہے فرنیچر ڈیبٹ ہو گیا کیش کاروبار سے جا رہا ہے تو لکھنے کے بعد کیش کو آپ کریڈٹ کریں گے کیش کریڈٹ ہو گیا تو یہ آپ کی دس ہزار پیسے انٹری ہو گئی لوجک کیا جیس کی فرنیچر اس لیے ڈیبٹ ہے کیونکہ ریل اکاؤنٹ ہے اور کاروبار میں آ رہا ہے کیش اس لیے کریڈٹ ہے کیونکہ ریل اکاؤنٹ ہے اور کاروبار سے جا رہا ہے تو یہ آپ کی چوتھری انٹری تھی انٹری نمبر پانچ پہ چلتے ہیں پرچیز گوڈز فرام اسلام فور پیز ففٹی تھاؤنٹ آپ نے پچاس ہزار پے کی چیزیں جو ہے وہ اسلام سے خرید لی ہیں تو میرے بھائی وہی تین سٹیپ سب سے پہلے آپ اس میں اکاؤنٹ کی پہچان کریں اس میں پرچیز ہے اور اس میں اسلام ہے پرچیز گونس اکاؤنٹ ہے آپ کا ایکسپینس ہے تو آپ کا نومینل اکاؤنٹ ہے اسلام گونس اکاؤنٹ ہے بندے کا نام ہے تو یہ پرسنل اکاؤنٹ ہے چلیں اب سٹیپ نمبر ٹو پہ آئیں نومینل کا رول ہے کہ ایکسپینس اور لاز ہمیشہ ڈیبٹ ہوتے ہیں تو پرچیز آپ کا ایکسپینس ہے آپ اس کو ڈیبٹ کریں پچاس ہزار پے سے اسلام پرسنل اکاؤنٹ ہے ہم چیزیں جب خریدیں گے چیزیں جب پرچیز کریں گے تو ہمیں دے گا کون اسلام تو اسلام دینے والا ہے اسلام کریڈٹ ہو گیا اب اس کی لوجیک کلیر کر لیں پرچیز اس لیے ڈیبٹ ہے کیونکہ یہ نومینل اکاؤنٹ ہے اور یہ ایکسپینس ہے اور ایکسپینس نومینل اکاؤنٹ کے مطابق ایکسپینس اور لاز ہمیشہ ڈیبٹ ہوتے ہیں پرچیز ایکسپینس ہے اس لیے ڈیبٹ اسلام اس لیے کریڈٹ ہے کیونکہ یہ پرسنل اکاؤنٹ ہے اور ہمیں چیزیں دے رہا ہے ہم جب مال خرید رہے ہیں تو اسلام سے خرید لیں تو اسلام جو ہے وہ دینے والا ہے اس لیے گیور ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے تو انٹری نمبر 6 پہ چلتی رسیو کیش فروم عمران اینڈ کمپنی روپیس 20,000 آپ نے 20,000 پہ کیش عمران اینڈ کمپنی سے وصول کیا ہے تو آپ وہی تین سٹیپ لگائیں سب سے پہلے کاؤن کی پہچان اس میں کیش ہے اور عمران اینڈ کمپنی ہے کیش چیز ہے چیزیں کس میں آتی ہیں جی ریل اکاؤنٹ میں عمران بندے کا نام ہے کس میں آئے گا جی پرسنل اکاؤنٹ میں تو اکاؤنٹ کی پہچان ہوگی سٹیپ نمبر 2 پہ آئیں رول کو ذہن میں ریکھے آئیں اور رول ریل کا یہ کہتا ہے جو چیز آ رہی ہو ڈیبٹ ہوتی ہے ہم کیش ریسیو کر رہے ہیں کاروبار میں بیٹھ کے سوچیں آپ اکاؤنٹڈ ہیں کاروبار میں بیٹھ کے کاروبار میں آ رہا ہے تو آپ انٹری کریں گے جناب کہ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ 20,000 پہ سے اور دینے والا کون ہے جناب عمران اینڈ کمپنی 20,000 پہ سے یہ ٹرانزیکشن ہوگی انٹری ہوگی اس کی لوجک کلیر کریں کیش اس لیے ڈیبٹ ہے کیونکہ ریل اکاؤنٹ ہے اور ریل اکاؤنٹ کا یہ رول ہے کہ جو چیز آ رہی ہو ڈیبٹ ہوتی ہے کیش اس انٹری میں آ رہا ہے ڈیبٹ ہو گیا عمران پرسنل اکاؤنٹ ہے اس کا رول ہوتا ہے کہ جو ہم سے لے ڈیبٹ لیکن جو ہم کو دے وہ کریڈٹ اس میں عمران اینڈ کمپنی ادارہ ہے پرسنل اکاؤنٹ ہے اور وہ ہم کو دے رہا ہے اس لیے کریڈٹ یہ آپ کی چھٹی انٹری تھی انٹری نمبر ساتھ پہ چلتے ہیں پیڑ کیش ٹو اسلام یہ آپ کی ساتھویں انٹری آپ اسلام کو کیش دے رہے ہیں تو انہی تین رولز کو فالو کریں سب سے پہلے کیش ہے ریل اکاؤنٹ اسلام ہے پرسنل اکاؤنٹ پہچان ہوگی میرے بھائی اب سٹیپ نمبر ٹو پہ آئے رول کو یاد کریں اور رول یہ ہے کہ کیش کاروبار سے جا رہا ہے پے کر رہے ہیں آپ ادا کر رہے ہیں ریل اکاؤنٹ کے مطابق جو چیز جا رہی ہو کریڈٹ ہم سے لے کون رہا ہے اسلام اسلام پرسنل اکاؤنٹ ہے جو ہم سے لے رسیور وہ ڈیبٹ تو آپ انٹری کریں گے اسلام ٹو کیش اکاؤنٹ تو یہ میرے بھائی پچاس ہزار پہ سے انٹری ہو جائے گی اسلام کیوں ڈیبٹ ہے لوجیک کلیر کریں کیونکہ اسلام پرسنل اکاؤنٹ ہے اور ہم سے کیش لے رہا ہے جو ہم سے لے گا وہ ڈیبٹ کیش کیوں کریڈٹ ہے کیونکہ ریل اکاؤنٹ ہے اور جو چیز جا رہی ہو کاروبار سے کریڈٹ کیش کاروبار سے جا رہا ہے وہ کریڈٹ ہوتا ہے اس کے بعد لاسٹ انٹری نمبر آٹھ پہ آپ کی پروبلم کی وہ ہے پیڈ سیلری ٹو سٹاف روپیز ٹین تھوزن آپ نے اپنے سٹاف کو سیلریز دیئے ہیں تو اس میں سٹاف کے اکاؤنٹ کو نہیں جج کرنا آپ نے دیکھنا کہ آپ کے کاروبار کا ایکسپینس ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جب آپ اکاؤنٹ کی پہشان کریں گے تو اس میں ایک سیلریز ہے اور ایک ایک کیش ہے جو آپ ادا کر رہے ہو تو میرے بھائی سیلری آپ کا نومینل اکاؤنٹ ہے کیونکہ ایکسپینس ہے اور کیش آپ کا ریل اکاؤنٹ ہے اب آپ انٹری کریں نومینل اکاؤنٹ کا رول ذہن میں لے کے ہیں تو رول یہ ہے کہ ایکسپینس اور لاؤس ہمیشہ ڈیابیٹ ہوتے ہیں تو آپ سیلریز اکاؤنٹ کو ڈیابیٹ کریں گے کیش کاروبار سے جا رہا ہے تو کیش کو آپ کریں گے تو اس کی لوجک کلیر کریں اس ٹرانزیکشن کی اس انٹری کی سیلری اس لیے ڈیابیٹ ہے کیونکہ نومینل اکاؤنٹ ہے اور ایکسپینس ہے ایکسپینس ہمیشہ ڈیابیٹ ہوتے ہیں کیش اس لیے کریں گیٹ ہے کیونکہ ریل اکاؤنٹ ہے اور یہ کاروبار سے جا رہا ہے اس لیے یہ گریڈٹ ہے تو سٹوڈنٹس میرے بتائے ہوئے اس میتھڈ کے مطابق سب سے پہلے آپ رولز اف ڈیابیٹ اور کریڈٹ کو یاد کریں جب آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے تو پھر اپنی بک کی کوئی بھی پرابلم سامنے رکھیں میرے ان تین سٹیپ کو فالو کر کے ہر ایک ٹرانزیکشن میں کاؤنٹ کی پہچان کر کے رول کو اپلائی کر کے انٹری پاس کریں یہ کاؤنٹنگ کی بنیاد ہے بنیادی لیکچر ہے بنیادی چپٹر ہے جب آپ کو ٹرانزیکشن کرنی آ جاتی ہیں لوجک کے ساتھ رولز اف ڈیابیٹ اور کریڈٹ کے ساتھ تو آگے آنے والی ساری کاؤنٹنگ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے ایک آخری اور بڑی اہم بات یاد رکھئے گا دیئر ویورز ان سٹوڈنٹس ان تینوں رولز میں سے سب سے آسان رول ہے ریل اکاؤنٹ کا جو چیز آ رہی ہے ڈیابیٹ جو چیز جا رہی ہے گریڈٹ یہ سب سے ایزی اور آسان رول ہے اور سٹوڈنٹ کو سب سے پہلے یاد بھی یہی ہوتا ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہر رول کے اوپر اسی کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں پھر وہ ایسے سوچتا ہے کہ اسلم آ رہا ہے ڈیابیٹ میرے بھائی اسلم ہے پرسنل اکاؤنٹ اور آپ اس کے اوپر رول لگا رہے ہو ریل کا اسلم آئے گا جائے گا نہیں اسلم یا رسیور ہوگا یا گیور ہوگا یا ہم سے کچھ لے رہا ہوگا یا ہم کو کچھ دے رہا ہوگا آتی جاتی تو چیزیں ہیں ہاں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فرنیچر آ رہا ہے ڈیابیٹ تو بتانے کا مقصہ یہ ہے کہ ریل اکاؤنٹ کا رول سب سے پہلے یاد ہوتا ہے اور سب سے حسان ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر ٹرانزیکشن پر آپ اسی کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں یہ صرف تیتیس فیصد رول ہے باقی جو دو ہیں بندوں کے اوپر ادارے کے اوپر پرسنل اکاؤنٹ کا رول لگائیں آخرہ جہاں تک سپینٹ سیڈ کم پروفٹ کے اوپر نومینل کر رہے ہیں اور صرف چیزوں کے اوپر ریل اکاؤنٹ کا رول لگائیں تو دیئر سٹوڈنٹس اور ویورز امید ہے میرا یہ لیکچر آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ مفید رہا ہوگا اسے کتاب سامنے رکھ کے دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ کوششن کو حل کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ان لیکچر کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے مزید لیکچر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پورے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی افاظت میں رکھیں آمین اللہ حافظ